موسکر پنجاب کیسٹری.com دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ گتانجلی پہاڑی علاقوں پر بھاری بارش دیکھنے کو مل رہی ہے اور بارش کے ساتھ ساتھ برفواری بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے چلتے بارش اور برفواری کے ڈبل اٹیک سے لوگ پریشان دیکھ رہے ہیں ڈلی میں گرج چمک کے ساتھ ورشہ کی چیتاونی بھی جاری کر دی گئی ہے دراصل ڈلی میں جہاں تھنڈ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے لکا چھپی کھیل رہی ہے دن میں کھلی دھوپ تو شام ڈھلتے ہی تھنڈی ہباؤں کے ساتھ تھنڈ کا احساس جاری ہے موسم ویبھاک کیا نسار ڈلی میں پھر ٹھٹورن والی تھنڈ لوگوں کو ستا سکتی ہے ڈلی میں انیس اور بیس فروری کو بارش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ پنجاب ہریانہ پکشمی اتر پردیش میں بھی بارش کی سمبھاونہ جتائی گئی ہے موسم کا مجاہ زیانی کی بدلنے والا ہے دراصل بارش برفواری اور تیز ہوا کے کارڑ پہاڑوں پر شیط لہر کا پرکوپ جاری ہے اس کا احساس میدانی علاقوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے دلی میں بھی سمبھار کی صبح تیز ہوا کے ساتھ تھنڈ کا احساس لوگوں کو ہوا موسم ویبھاک کیا نسار یہ پکشمی وکشوب کے کارڑ ہو رہا ہے آئی ایم ڈی نے انمان جتایا ہے کہ دلی میں تیز ہواوں کے ساتھ بوندہ باندی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے دن کے تاپمان میں ایک بار پھر گراوٹ دیکھی جائے گی وہیں دلی کے علاوہ پنجاب ہریانہ پکشمی اتر پردیش میں انیس سے کس فروری کے بیچ اور پوروی اتر پردیش اور اتری مدھی پردیش میں بیس سے بائیس فروری کے بیچ بارش کی سمبھاونہ ہے موسم ویبھاک کی مطابق بائیس فروری تک پہاڑوں پر برفواری اور میدانی علاقوں میں بارش سمیت آدھی توفان سے تھنڈ کا پرکوپ جاری رہے گا مانا جا رہا ہے کہ دلی میں لگاتار اب تین دن بارش ہونے والی ہے جس سے تاپمان میں گراوٹ آئے گی موسم ویبھاک کا انمان یہ ہے کہ پکشمی وکشوب کے اثر سے سومبار کو آنشک روپ سے بادل چھائے رہیں گے تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار والی تیز جھوکے دار ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کی سمبھاونہ بھی ہے ادھکتم تاپمان ستائیس ڈگری اور نیونتم تاپمان گیارہ ڈگری رہ سکتا ہے تو وہی منگلوار اور بدوار کو بھی ایسا ہی موسم رہنے کے آثار ہیں یعنی کی بارش کے چلتے تھنڈ پھر سے بڑھ سکتی ہے موسم وید شالہ کے آنکلن کے مطابق اوسط ادھکتم نیونتم تاپمان چوبیس دشملو آٹھ ڈگری سے آٹھ دشملو نو ڈگری رہ سکتا ہے جس کے چلتے لوگوں کو تھنڈ کا پرکوب دیکھنا پڑ سکتا ہے